چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس کچھ مریض سوال کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں دو سال سے تین سال سے ٹائفائیڈ بخار ہے یا کئی سال سے بخار ٹھیک نہیں ہو رہا یا انہیں ہر سال جو ٹائفائیڈ بخار ہو جاتا ہے تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ٹائفائیڈ بخار کیا ہوتا ہے اور یہ جسم میں کتنے دن رہتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے پریونشن کیا ہے یعنی اس کے جو مختلف پیلو ہیں وہ اگر ہم جانتے ہوں گے تو ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹائفائیڈ جو فیور ہے اس کا پیٹرن یہ ہے اور یہ پھر کمپلیکیشن یا ذہن میں سے یہ جو ایک سوال ہے یہ بھی نکل جائے گا کہ ٹائفائیڈ جو ہے وہ اتنار سا نہیں رہتا ٹائفائیڈ ایک ایسا بخار ہے جو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے یعنی اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے یعنی جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ اس کی کمپلیکیشن بہت سویر ہوتی ہیں ٹائفائیڈ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام سالمنیلا ہوتا ہے اس کے وجہ سے یہ بخار ہوتا ہے اس کی آگے ٹائپس ہیں سالمنیلا ٹیفی ہے سالمنیلا پیرا ٹیفی ہے سالمنیلا پیرا ٹیفی کی آگے فردر ٹائپس بھی ہوتی ہیں اے بھی اور سی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو اس کا جو بیکٹیریا ہے وہ جسم کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے یہ کانٹیمنیٹڈ فوڈ سے جاتا ہے کانٹیمنیٹڈ وارٹر سے جاتا ہے یعنی ایسا پانی جس کے اندر پہلے سے ٹائپس کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ موجود ہوں اگر وہ ہم پی لیں بغیر والے ہوئے یعنی گندہ پانی وہ پی لیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے باہر سے اگر ہم کوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو انککڈ ہوتی ہیں یعنی جو آگ پہ پکائی گئی نہیں ہوتی جیسے گنے کا رس پی لیا اس کے اوپر اگر ایسی مکھیاں بیٹھی ہیں جن کے پاؤں کے ساتھ ٹائپس کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ انہوں نے کہیں سے لیے ہوتے ہیں تو اس سے بھی ٹائپس کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ باڈی میں چلے جاتے ہیں مختلف انککٹ چیزیں جو ہیں جیسا کہ دہی بڑے ہیں فروٹ چارٹ ہے اگر آپ باہر سے کھاتے ہیں جو کہ ہائیجینک کے لیے پرپیر نہ کیا گیا ہو اس کے علاوہ مختلف ہوتلز کے اوپر جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ سلاد جو ہے سرف کرتے ہیں تو اس کی بھی ہائیجینک کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ ڈاؤٹفل ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو پرپیر کیا ہے تو اس سے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائپس کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ ہماری باڈی میں چلے جائیں اس کے بیکٹیریاز جوتے ہیں وہ ہمارے موں کے راستے جسم میں داخل ہو کر بیماری کرتے ہیں اور پخانے کے راستے جو مریض ہوتا ہے اس کے جو فضلہ ہے اس کے جو فیسز ہیں اس کے ساتھ یہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں جب یہی جو اس کا ایکسکریٹہ ہے اس کو اگر میس ہینڈل کیا جائے تو وہ باہر جیسے کھیتوں میں یا مختلف جگہوں پہ اگر یہ پڑا ہوا اور اگر اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہی مکھیاں جو ہیں وہ پھر آپ کی خوراک کے اوپر اگر بیٹھ جائیں تو وہ جو بیکٹیریہ ہے جو جرسیم ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے پھر آہیسا ایسا دن بہ دن اس کا بخار تیز ہوتا جاتا ہے یعنی اگر ایک دن ہنڈر پہ ہے تو نیکس ڈے اس سے زیادہ ہوگا پھر ایک سو ایک پھر ایک سو دو اس طرح سے اس کو ہم بولتے ہیں سٹیپ لیڈر پیٹرن یعنی سٹیپ لیڈر پیٹرن کا مطلب جیسے سیڈی ہوتی ہے سیڈی کے جو جس طرح سٹیپ ہوتے ہیں وہ ہر سٹیپ کے بعد بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ہر دن کے ساتھ اس کا جو پیٹرن ہے یہ بخار اس میں تیزی آتی جاتی ہے بخار کے ساتھ پیٹ کا خراب ہونا قبض ہو سکتی ہے لوز موشن ہو سکتے ہیں پیٹ میں درد ہونا مطلی کی سے قفیت بہت زیادہ نکاہت ہونا ٹانگوں میں درد سر درد اور بہت زیادہ پسینہ آنا اس کے علاوہ کمر درد ہونا ٹائفیٹ بخار میں نکاہت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ حتیٰ کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا یہ سٹارٹ میں جو فیور ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کی آہستہ سے مختلف کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو دو سے تین ہفتے تک یہ سویر علنیس کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور میکسیمم تھرٹی ڈیز تک یا تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر اپنی کمپلیکیشن کی وجہ سے اس کا بڑا کوئی سیریس آٹکم بھی ہو سکتا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائفیٹ ایسا فیور نہیں ہے جو کہ سالہ سال آپ کے جسم میں رہے یا کئی سال تک آپ کو ہو تو یہ کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹس یہ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ سویر ویکنس ہوتی ہے یا کوئی نو کوئی دیفیشنسیز ہیں کوئی وائٹیمنس کی دیفیشنسیز ہیں نیوٹریشنل دیفیشنسیز ہیں جس کی وجہ سے ویکنس یا کوئی اور فیوریس سی کنڈیشن باڈی میں ہوتی ہے تو اس کو منصوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ ٹائی فائیڈ بخار ابھی تک چل رہا ہے ٹائی فائیڈ کی تشخیص کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ سب سے پروپر آپ نے ہسٹری لینی ہے مریض سے پوچھنا ہے بخار کا پیٹرن نمبر تو فیزیکل ایگزیمنیشن ہے جیسے کہ مریض کا بلڈ پیشت چیک کرنا اس کی پلس چیک کرنا اس کو ویسے ایگزیمن کرنا اس کے مختلف آرگنز کو اور اس کے بعد پھر لیب انویسٹگیشنز آتی ہیں اس میں جو ایمپورٹنٹ لیب انویسٹگیشنز ہیں کچھ جو ہے جیسا انٹی باڈیز ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں ویڈال ٹیسٹ آ جاتا ہے اس میں ٹیفیڈ آٹا آ جاتا ہے پھر بلڈ کلچر ہے بون میرو کلچر ہے تو یہ اس طرح سے اس کی تشکیص کی جاتی ہے ویڈال ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر انٹی باڈیز کا ٹائٹر اس میں دیکھا جاتا ہے تو یوزیلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ون انٹو ایٹی ون انٹو ون سکسٹی اس طرح سے کر کے اس کا پیٹرن لکھا ہوتا ہے تو اگر یہ ون انٹو ون سکسٹی سے اوپر ہے تو پھر ہم اس کو پوسٹیو سمجھ لیں جو ٹیفیڈ آٹ ہے وہ آئی جی ایم اور آئی جی جی جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس میں جو ہوتا ہے کہ اگر آئی جی ایم پوسٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکیوٹ انفیکشن چل رہی ہے یعنی کہ باڈی کے اندر اس کے جو جراسیم ہے جو ٹائفائڈ کے وہ موجود ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ جو ہے نا آئی جی ایم پوسٹیو آتا ہے آئی جی جی انٹی باڈیز جو ہوتی ہیں یہ کرانک انفیکشن کو یا پریویس انفیکشن کو یا ویکسینیشن کو ظاہر کرتی ہیں اگر یہ پوسٹیو آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یا پرسن کو پیچھے کچھ عرصہ پہلے فیور ہوا ہے یا ویکسینیٹڈ ہے لیکن اس میں کچھ جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ انٹی باڈیز چونکہ کافی عرصہ تک باڈی کے اندر رہتی ہیں تو اس لیے اکثر پیشنٹس جو ہوتے ہیں جب یہ والے ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کو کسی وجہ سے بھی کوئی illness ہوئی یا فیور ہوا تو ٹائی فائیڈ کا ٹیسٹ میڈال ٹیسٹ کروا لیا یا ٹی فی ڈاٹ کروا لیا اگر وہ پوزٹیو آ گیا تو اس پہ پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں شاید ٹائی فائیڈ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو ٹائی فائیڈ ہو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ اتنے سپیسفک ٹیسٹ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فالس پوزٹیو ٹیسٹ آنے کی ریشو بھی زیادہ ہے تو اس لیے اب ویڈال ٹیسٹ یا ٹی فی ڈاٹ اس کو ایک سٹینڈرڈ نہیں مانا جاتا اور اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک جو لے مین ہے اس کے لیے بڑی ایک ذہنی طور پر ایک پرابلم بنا سکتا ہے کہ اس کا ویڈال ٹیسٹ پوزٹیو آگیا ہے یا ٹی فی ڈاٹ پوزٹیو آگیا ہے لہٰذا اس کو یہ جو ہے ٹائی فائیڈ ہی ہے اس کا جو ڈائیگنوستک ٹیسٹ ہے وہ بلڈ کلچر ہی ہے یا بون میرو کلچر ہے ہنڈر پرسنٹ تو بون میرو کلچر کیا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور لونگ پرسیجر ہے اس لیے بلڈ کلچر پہ اگر آپ کا ٹائی فائیڈ پوزٹیو آگیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹائی فائیڈ ہنڈر پرسنٹ ہے ٹائی فائیڈ کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے یعنی سالمونیلا ٹیفی کا جو ہے وہ چھے سے تیس دن تک ہوتا ہے اور سالمونیلا پیرا ٹیفی کا وہ ایک سے دس دن تک ہوتا ہے انکوبیشن پیریڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جرسیم یا بیکٹیریا جس دن ہمارے جسم میں داخل ہوا اور اس کے بعد وہ جو ہے گروہ کرتا رہتا ہے جسم کے اندر وہ اپنا ایک ٹائم پاس کرتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد سمٹم ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی جرسیم کا جسم میں داخل ہونے سے لے کر اس بیماری کے سمٹم پیدا ہونے کے جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم انکوبیشن پیریڈ بولتے ہیں ٹائفائٹ کی کمپلیکیشنز کی اگر بات کی جائے تو اس میں انٹرسٹائنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے یعنی انتریوں میں خون کا اخراج ہو سکتا ہے یعنی پکھانے کے اندر خون خارج ہوگا اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرسٹائنل پرفریشن ہے یہ ایک بڑی سیریس کمپلیکیشن ہے یعنی انتریوں کے اندر سراخ ہو جاتے ہیں اور انتریوں کا جو جو انزائنز ہیں فوڈ پارٹیکلز ہیں وہ وہاں سے نکل کر ایکسکریٹ ہو کر جو پیریٹونیل کیفٹی ہے جو ایک پوٹینشل سپیس ہوتی ہے انتریوں اور جو پیٹ کی دیوار کے درمیان تو وہاں پہ یہ میٹیریل پہنچتا ہے اور پیریٹونیٹس کاز کرتا ہے اور یہ جو ہے نا ایک سیریس اس میں کنڈیشن بن جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے جو جراسیم ہیں جو ٹائفائٹ کے جب خون میں شامل ہوتے ہیں تو سپیسیمیاں ہو سکتا ہے یعنی خون کی انفیکشن اور پوری باڈی میں انفیکشن کا پھیل جانا مختلف آرگنز میں جب یہ جاتے ہیں جیسے پینکریاز میں جائیں تو پینکریٹریٹس کر سکتا ہے ہارٹ میں اگر جائیں تو مایوکارڈائٹس انڈوکارڈائٹس یعنی ہارٹ کی جو اندر کی لائنگ ہے اس کی انفیکشن دماغ کی طرف اگر جائیں یعنی دماغ کی جو جلیاں ہوتی ہیں جو مننجیز ہوتی ہیں اس کو اگر یہ انفیکٹ کریں تو اسے مننجائٹس ہو سکتا ہے کچھ سائیکلوجیکل پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ ہیلوسینیشنز یا ڈپریشن یا اس طرح کے جو مسائل ہیں جو نفسیاتی وہ بھی اس کی کمپلیکشن میں ہو سکتے ہیں علاج کی اگر ہم بات کریں تو یہ انٹی بارٹک سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے یعنی کچھ عرصہ پہلے تک انٹی بارٹک ایک ہوتی تھی کلورم فینیکال یہ استعمال کی جاتی تھی لیکن اب یہ روٹین میں استعمال نہیں کی جاتی اس کی کچھ کمپلیکشنز یا سائیڈ فیکٹس بھی ویسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں استعمال کی جاتی دوسری جو کونالون گروپ ہے جیسے سائپرو فلوکسوسین ہے موکسی فلوکسوسین اور فلوکسوسین ہے یہ گروپ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ بڑا ایفیکٹیو ہے ریسنڈلی جو ایک ازیترومائسین اس کو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ٹائفائٹ کے جو بیکٹیریاں ہیں اس کے خلاف کافی جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے ٹائفائٹ سے کیسے بچیں انہیں اس کی پریونشن کیا ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہائیجین کا خیال رکھا جائے مثلا ہاتھ دو کر کھانا کھانا چاہیے اچھی طرح آپ اپنے ہاتھوں کو باش کریں تاکہ اگر کوئی بیکٹیریاں اس کے اوپر لگے ہیں تو وہ باش ہو جائیں پانی جو ہے وہ عبال کر پیئیں پانی کا سورس اچھا ہونا چاہیے باہر سے زیادہ چیزیں مت کھائیں اور اگر باہر سے آپ نے کوئی چیز استعمال کرنی بھی ہے تو وہ کوکٹ ہونی چاہیے یعنی آگ پر جو پکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کریں جیسا پہلے میں نے بتایا ہے کہ یہ کون کون سی باہر سے جو چیزیں کھائیں تو اس سے یہ ہو سکتا ہے تو ایسی جگہ سے آپ یہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ حاصل کریں جہاں ان کو صفائی کے پورے میار کے ساتھ ان کو تیار کیا گیا ہو کچھی سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ اچھی طرح سے دھو کر استعمال کریں اور بہتر ہے کہ ان کا چھلکہ جو ہے نا وہ اتار کر ان کو استعمال کریں ٹائ فائڈ کی پریونشن میں یعنی ویکسینیشن کا بھی رول ہے ویکسینیشن میں اس میں دو انجیکشنز استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ویکسینیشن ہنڈر پرسنٹ پروٹیکشن نہیں دیتی کچھ عرصہ تک اس کی انٹی باڈیز باڈی میں رہتی ہیں لیکن بعد میں دوبارہ سے اس کی ویکسینیشن لینی پڑ جاتی ہے ٹائ فائڈ کو اگر پراپرلی ٹریٹ کیا جائیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ کیوریبل ڈیزیز ہے لیکن اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تو اس کی کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ خطرناک ہو سکتی ہیں اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ